اسلام علیکم ویورز اب اس پہ اپنے نیک کی مارکنگ کرلوں گی نیک کی جو چڑھائی ہے وہ مجھے سات انچ چاہیے تو بگرم کو ڈبل فولڈ کیا ہے تو ساڑھے تین انچ پہ اس کی ہم مارکنگ کرلیں گے اور اسی طرح جو ہمارے نیک کی گہرائی ہے وہ مجھے چھ انچ چاہیے تو یہاں پہ ہم چھ انچ پہ اس کی گہرائی کی مارکنگ کرلیں گے اور پھر ہم دونوں مارک پہ اس طرح کر کے لائنز ڈرو کرتے ہوئے ایک باکس بنا لیں گے یہ دیکھئے اور اب اسے راؤنڈ شیپ دے لیں گے اب یہاں پہ باہر کی سائٹ پہ ہم ڈیڈھ انچ کے فاصلے پہ مارکنگ کریں گے اور اسی طرح راؤنڈ شیپ میں ہم نیچے تک جو ہے وہ ڈیڈھ انچ تک اس کی مارکنگ کرتے جائیں گے اور پھر سارے نشانوں کو آپس میں اس طرح ملاتے ہوئے ایک راؤنڈ شیپ دے لیں گے اب اسی طرح باہر کی سائٹ پہ بھی تقریباً ہاف انچ کے فاصلے پہ ایک اور لائن ڈرو کر لیں گے اب یہاں پہ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ ہم رکھیں گے لیکن جو پہلا ہم نشان درمیان میں لگا رہے ہیں وہ ہم ایک پوائنٹ پہ لگا رہے ہیں اس کے بعد ایک انچ کا فاصلہ وہاں پہ مارکنگ کریں گے پھر جو ہے وہ دو پوائنٹ کے فاصلے پہ اور اسی طرح پھر ایک انچ کا فاصلہ اسی پرسیجر کے ساتھ ہم جو ہے اپنی ساری جو ہے وہ مارکنگ کر لیں گے دیکھئے دو پوائنٹ اور پھر ایک انچ کا فاصلہ چھوڑا ہے میں نے اور پھر ان ساری لائنز کو اس طرح کر کے ڈرو کر لیں گے اور اب اس کی کٹنگ کر لیں گے درمیان میں اسے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سائٹ سے بھی جو ایکسٹرا ہمارا بکرم ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا نیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کٹنگ اس کی اسے میں نے کپڑے پہ پیسٹ کر لیا اور سائٹ پہ میں نے ہاف ہاف انچ کپڑا جو ہے وہ ایکسٹرا چھوڑا ہے جسے اس طرح کر کے اوپر فول کر لیں گے اور یہاں پہ میں ایک رف سلائل گا لوں گی اسے اس طرح کر کے میں نے جو ہے اوپر سے پریس کر لیا اور ایک کریس جو ہے وہ اس میں بیٹھ گئی اور یہاں پہ ہم درمیان میں ایک کٹ لگا لیں گے اور اسے ہم اپنی کرتی پہ اٹیچ کریں گے اور یہ میری کرتی کی فرنٹ سائٹ ہے اور یہاں پہ میں نے درمیان میں کٹ لگا لیا ہے اور آرین کے مدد سے یہ دیکھئے میں نے درمیان میں ایک کریس بٹھائی اور یہ دونوں نشانوں کو اس طرح کر کے ملاتے ہوئے ہم بلکل سینٹر میں سلائل گاتے جائیں گے اور یہاں تک سلائل گانے کے بعد ہم اپنے دھاگے کو کٹ کر دیں گے اور اب ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے اس طرح کر کے راؤنڈ سلائل گاتے جائیں گے بکرم سے تقریبا ہم نے ایک پیر کا فاصلہ چھوڑا ہوا ہے اور یہ سلائل گانے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کی یہ سلائل لگائیں گے دیکھیں اس طرح کر کے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائل گاتے جانا ہے سلائل کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا جو ایکسٹرا فیبریک ہے وہ بیچ میں ہم کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ آپ نے بہت دیان کے ساتھ کٹ لگانے ہیں کیونکہ اس کے جو کورنر ہے یہاں پہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیپ لی ہم نے کٹ لگانے ہیں لیکن خیار رہے جو ہمارا دھاگا ہے کہیں سے بھی وہ کٹ نہیں ہونا چاہیے کٹ لگانے کے بعد اسے ہم پلٹ لیں گے اور اس کے جو کورنرز ہیں انہیں ہم کسی نوکدار چیز کی مدد سے نکال لیں گے اور یہاں پہ میرے پاس پینسل ہے تو میں پینسل کی مدد سے ہی اس کے کورنرز جو ہیں وہ نکال رہی ہوں اسے اچھی طرح پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا اور یہاں پہ میں ہینڈ سٹیچ کر لوں گی ہینڈ سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم موتی لگا لیں گے اور یہ میرے سوٹ کے ساتھ کی میچنگی ہے جو موتی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں آپ کو میں ایک لگا کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ایک کورنر سے ہم اس طرح کر کے ٹانکہ اٹھائیں گے اور اس میں سے موتی گزارتے ہوئے دوسرے کورنر پہ ہم جو ہے وہ ٹانکہ لگا دیں گے اور پھر دو تین ٹانکے لگانے کے بعد ہم اپنے موتی کو اچھی طرح سے پکا کر لیں گے اور باقی کے سارے موتی بھی ہم اسی پرسیجر کے ساتھ لگا لیں گے دیجئے نیک ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہوا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ نیک ڈیزائن بہت پسند آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان